دوستو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک اسمال ہاؤس پلان کی جیسا کہ یہ وشکین پر دیکھ رہے ہیں بہت چھوٹا سا پلان ہے اور لو بجٹ پلان ہے اگر آپ بھی گھر پر ہوانا چاہتے ہیں تو ایسے ہی پلان سے لیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اس پلان کے اگر ہم بات کریں ڈائمینشن کی تو ٹول و کرو سکسٹی بارہ و ہی سارٹ میں پورا پلوٹ بنا ہوا ہے بارہ فٹس کا چوڑائی اور سارٹ فٹس کا لمبائی ہے تو یہی پورا موڈل میں آپ کے سامنے ڈسکس کرنے والا ہوں ایک سمبل سا اور لو بجٹ پلان ہے ہمارے فرن نے ان کا یہ ریکوائرمنٹ کے اکوارڈنگ بنا ہوا ہے ان کی جو بھی ریکوائرمنٹ ہے تو انہی کے موڈل پر یہ پورا ڈیجائن میں نے بنایا ہے تو چلو اسٹارٹ کرتے ہیں اس کا ڈسکس کرنا اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اسمال ہاؤس پلان کو سبسکرائب نہیں کیا ہے دوستو جرور کریں اسمال ہاؤس پلان پر دوستو آپ کو لگا تھا اپ ڈیجو نیو موڈل سے ملتے رہتے ہیں تو آپ اسمال ہاؤس پلان کو سبسکرائب جرور کر لیں تو سب سے پہلے اگر بات کریں اس کے فرنٹ ڈیلیویشن کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ کا جو یہ ڈور تھی ہے یہ میں نے یہ پانچ فٹ میں ڈور بنا ہوا ہے جو کی ڈبل ڈور ہے مطلب کی دونوں طرف کھلے گا اور سچا تھی ایک ونڈو اور اسٹیئرز اوپر جانے کے لئے اور اس کے بعد آپ کا گرل لگا ہوئے اس کے بعد سمالر اوپر بھی فرنٹ بنا ہوا ہے تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ گراؤنٹ لوڈ کی بات کریں تو یہ دیکھیں میں جوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں ماکس منزل کر کے دکھا دیتا ہوں تو یہ پورا پلان ہے ونڈو اور یہ آپ کا دو اس کے بعد جیسے آپ اندر جاتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو آپ کو اسٹیر سے ملتی ہیں اسی میں آپ بائیٹ پارک کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر پٹرٹل بارہ فٹ جگہ ہے بارہ بھی بارہ کے بنا ہوئے ہیں اسی میں اسٹیر سے ترن ہو کر آپ اوپر جائیں گے پھر اندر ایک طرح ترن ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کو دور ملتا ہے اندر جانے کے لئے یہاں پر ایک ونڈو ملتا ہے اب آپ کے گیسٹ روم مل جاتا ہے اور اس گیسٹ روم سے ہو کر ہی آپ کو اندر جانا ہوگا تو آپ پہ اندر جاتے ہیں تو آپ کو یہاں پر یہ کچھ نے دیا ہے یہ لیٹن بات دیا ہے اس کے بعد یہ آپ کا آنگن ڈائپ کا ہوگا جسے آپ کو جال رکھوانا ہوگا جسے پروپر ونٹلیشن ہو سکے اور دو پیچھے بیڈ ڈوم سے بنائے گئے ہیں اس والے بیڈ ڈوم سے ہی آپ کو پیچھے والے بیڈ ڈوم میں جانا ہوگا کیونکہ اگر یہاں پر گیلڈی بنائی جاتی ہے تو بارہ فٹ میں گیلڈی اور روم پھر بہت ہی چھوٹے ہو جائیں گے اس لیے اسی روم سے آپ اندری دیکھے تو اوبرال تین بیڈ ڈوم بنائے ہیں پہلا سب سے یہاں گیسٹ روم اور دو بیڈ ڈوم اس کے بعد یہ آنگن کچھن لیٹن بات یہ آپ کا سٹیرز اور پارکنگ کے لیے آگے بن جاتا ہے اوبرال یہ دیکھیں گا بارہ بائی سارٹ فٹ کا یہ موڈل کیٹ ہے جو ہمارے فرینڈ کی ریکوارمنٹ تھی ان کے اکارڈنگ ہی پورا موڈل ڈیجائن کیا گیا ہے تو یہ گراؤنڈ فلور کی بات ہو گیا بات کرتے ہیں فرش فلور کی تو یہ اس کا فرش فلور ہے فرش فلور اور گراؤنڈ فلور جو کوئی سمیلر ہیں کوئی چیزمنٹ نہیں کیا گیا ہے گرل کی بات کریں تو یہاں پر لگوک ڈھائی فٹ کا چھج جائیں اور اس پر ایک گرل تھوڑی سی دیجائندار میں نے کریڈ کی ایٹو کا اور اس پر سلوپ اور اس کے لئے گرل استعمال کیا اور بات بات کی ساری چیزیں وہی سمیلر ہیں دونوں میں بیٹ ڈوم سے لیٹ بات کیچین گیش ڈروم اور اسٹریل پورا سمیلر ہی پلان ہے اوپر آل بس آپ کا یہ گرل آگے بڑھ گیا ہے اور یہ جو کی جو بلیک کلر کا پٹی آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ لائچ فلور کا ہے دوسرے ڈیجائنگ کے پر پر سے وہ فرش فلور پر میں نے دیا ہے اور اس کے لئے اوپر ساڑھے تین فلور کا بانڈری وال چاروں درم اور فرنٹ میں تین فلور کا گرل آپ کو بنا کر میں نے دیا ہے جیسا کی نیچے ہے تو یہ اوور آل موڈل بنا ہے بارہ بھائی شایٹ پٹ میں موڈل آپ کو کیسا لگا میں جرور بتائیں وڈیو گلائک سے جرور کر دیں کوئی بھی ڈاؤڈ کمنٹ سکرم جا کر پوچھ سکتے ہیں میکسیم جو اور کرتا ہوں جیسے آپ کچھ ریلنگ کا ڈیجائن سمجھ میں آجائے ریلنگ کیسا بنا ہوئے اور بہترین سا یہ موڈل اوور آل بن کر ریڈی ہو تا ہے سمپل بھی ہے لو بجٹ بھی ہے تو اگر یہ موڈل آپ کو پیشن نہ آیا تو پلیز وڈیو گلائک سے جرور کر دیں اور اس محلوس پلان کو اگر آپ بھی رکھا آپ نے سبکرپ نہیں کیا تو جرور کر لیں تھانکس ورچے